اسلام علیکم میں ہوں دیا آج کی ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں چیزی چکن سی کباب یا چیزی چکن کباب اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں یہ بہت اچھی ریسپی ہے خاص کا بچوں کے اسکول لنچ باکس کے لئے اس کو آپ بنا کے اس کو ارام سے ایک مہینے کے لئے فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو بچوں کے لئے لنچ دینا ہو یا شامی سناکس کے طور پر دینا ہو اس کو آپ نے بس بنانا ہے اس کو فرائے کرنا ہے اور بچوں کو سرف کر دینا ہے بہت ایزی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے تقریباً 200 گرام کیما ہے چکن کا اس کو آپ زیادہ کونٹیٹی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے بریٹ گمز ڈالا ہے کیپسکم ہے انیئن ہے چاپٹ کر کے میں نے ڈال دیا اس کے بعد یہ ہے میرے پاس بھناوا زیرہ اور بھناوا دھنیا اور بھناوا صوف کا مسالہ یہ میں نے اپنے یوٹیو پر اس کی بھنا مسالوں کی جو ریسپی شیئر کی تھی یہ وہی مسالے ہیں میرے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بھناوا بیسن ڈالا ہے بٹر میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالا تھا اور نمک اپنے حساب آپ لے لئے گا کیونکہ میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے مرچ کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن آپ اس میں لال کو ٹی وی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں چوب گرین چلیز بھی ڈال سکتے ہیں جیسا بھی آپ کے بچوں کو پسند ہو سپائس کا لیول آپ میرے بچوں کو پسند نہیں آتی سپائسی وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ چوٹے بچے ہیں اس لئے میں نے نال مرچ بلکل ہی اوائٹ کر دیا تھا ہلکی سی کالی مرچ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سپائس کے طور پر میں نے چیز سٹف کی ہے وہ میں نے مزریلا چیز لی ہے مزریلا چیز ڈالنے کے بعد اس کو رول کر دیا یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا شیپ دے رہی ہوں کس طریقے سے کباب کے اوپر میں نے شیپ بنایا ہے اور اس سٹیج پر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بڑے حرام سے ایک مہینے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو گرل کرنا ہے یا پین فرائی کرنا ہے مطلب زیادہ تیل کی اس میں بلکل بھی نید نہیں رہتی بٹر ڈالنے کا مقصد تھا آپ کے کباب بچوں کو فائدہ بھی ملے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کے کباب چکن کے بہت سوفٹ بنیں گے اور دوسرا پھر لوگ پوچھیں گے آپ نے انڈا بائنڈنگ کے لئے نہیں ڈالے چکن کے کباب ہوتا ہے اس میں میں ایک بلکل بھی یوز نہیں کرتی اور میرے جو کبابیں بلکل ملٹ بہت مزیدار بنتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی سی ریسپی تھی اس کو آپ نے ٹرائر ضرور کرنا ہے اور بچوں کو یہ بہت پسند آنے والی اس کو آپ نے بنانا ہے بچوں کو پراتا کیچپ چٹنی صلاح کے ساتھ اس کو سرف کیجئے گا اور لنچ باکس میں دیں گے تو ان کو مزا جائے لیکن ویسے یہ ہے کہ لنچ باکس میں اگر آپ نے دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھریڈ افیکٹ نہ ہے کیونکہ یہ موزریلا چیز میں نے اس میں جو یوز کی ہے تو وہ گرم گرم میں ہی وہ چیز دے گیا آپ کو کھانے کا مزا تو اس ریسپی کو بنانا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ کے ، موسیقی